بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دو سے تین خبریں ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اسطور کی حوالی سے کہ ان کی جس انداز میں ایف ای اے نے اس کو پیش کیا اور اس کے بعد ان کے اوپر مقدمات درج کر کہ تین ایسی دفعات لگائی ہیں کہ جس کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ عمران ریاض کے بعد اسطور کو جو ہے ایک لحاظ سے ایک ایگزمپل سیٹ کرنے کی کوشش کی جاری ایک ایسی ایگزمپل جس کے بعد تمام صحافی جو ہے خوف میں مبتلا ہو جائیں خود مجھے گزشتہ شب جو ہے ایک پیغام جو ہے میرے اپنے کولیگ کے ذریعے دیا گیا کہ آپ کا نمبر بھی اس وقت فیرس میں دوسرا اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ آپ کو بتائیں گے جناب کہ مریم نواز صحبہ جو ریڈ لائن قرار پائی ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ مریم نواز صحبہ تنقید برداشت کرنے کی بجائے اس وقت صحافیوں کو نشانہ بنانا چاہتی ہیں اور تیسری بڑی خبر آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گا وہ ہے جناب اس وقت نون لیگ دس سیٹوں پر قومی اسمبلی کی حل کے جیتنے کیلئے تمام ذاتوں کو پامال کرتے ہوئے وہ کوشش کرنے جاری ہے کہ ساتھ دس سیٹیں سے دوبارہ گنتی کرا کے اس کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور یوں ایوان میں جو ہے وہ سادہ اکثریت حاصل کر لے اور گزشتہ شب ہم نے دیکھا کہ لودھرہ میں کیروڑ پکا میں جس انداز میں پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ فیروز لون کو جو ہے جس انداز میں ان کو اس کو ہروایا گیا اس کو یعنی کہ اٹھتر سو کی لیڈ کو جو اس کی لیڈ تھے اس کو ختم کر کے نون لی کے امیدوار عبد الرحمن کانجو کو جو ہے تقریباً کوئی پچاسی سو کی لیڈ دے کے کامیاب کرا دیا گیا اور یہ انوکہ انوکی صورتحال تھی کہ جس میں دوسری امیدوار جو جیت چکا تھا اس کی کامیابی کا نوٹیفکیشن کہیں یا کامیابی کا اعلان کیا گیا یہ صورتحال بنی یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ سے ترخواہ سے کہ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو یہ دونوں کام کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کا اپنی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سطور کی گزشتہ روز میں خود موجود تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جب اس نے رجوع کیا خود ان کی وکیل جو ہیں ایمان بزاری اور ان کے ہزبینٹ حادی علی چٹھا جو میرے دوست بھی ہے وہ بھی وہاں پہ موجود رہے کئی گھنٹے تک چیف جسٹس آمیر فاروق کی عدلہ میں موجود رہے کہ وہ ایف آئی ہے کہ اس نوٹس کو کالدم قرار دلا سکیں اور اس کو ختم کرا دے سکیں لیکن ان کو وہاں سے ریلیف نہیں ملا کئی اس تقریبے پانچ گھنٹے وہ بیٹھے رہے لیکن ان کی صورتحال نہیں سنی گئی اس کے بعد وہ ایف آئی ہے ہیڈ کورٹر کیونکہ ایف آئی ہے ایف آئی ہے نے اس کو پچھلے نوٹس جس کو خود وہ رضا کر رہا تھا اور پیش ہوا تھا جو سوشل میڈیا پر وہ نوٹس بیرد ہوا تھا اس کو یعنی کہ نوٹس سر بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کو جا کے اس کے گھر پہ پہنچے لیکن وہ خود پہنچا وہاں پر اور آٹھ گھنٹے کی تحقیقات کہیں یا انکویری کہیں لیکن انکویری کے مرلے پر ہی کل اس کو جو ہے دوبارہ نوٹس جاری کیا گیا وہ پیش ہوا کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ سے اسطور کو کوئی ریلیف نہیں ملا اس کی جو استداد تھی وہ مسترد ہوئی اور یوں وہ وقت پہ ہاں پہنچا وہاں پر ایمال مزاری بھی موجود تھی فائی ایڈکارٹر لیکن ان کو بے آباد میں جو ہے آئی بیلڈنگ کی ایریا میں بند کر دیا گیا اس کو بعد اعلان کیا گیا کہ آپ جا سکتی ہیں ہم نے اس کو حراست میں لے لیا اور آج صبح اس کو جو نیا جوڈیشل کمپلیکس ہے وہاں پر پیش کیا گیا اور پانچ روزہ جسمانی ریمانٹ پر فائی کے حوالے کر دیا گیا جو فائی آر درج کی گئی ہے جناب اس میں پی کا ایکٹ تو ہے ہی ہے ساتھ میں جناب ریاست ریاستی ادار ہوں اور دیگر دفعات شامل کر کے ایک لحاظ سے بظاہری نظر آ رہے کہ ایک ایگزمپل سیٹ کرنے کی کوشش کی جاری اس سے پہلے عمران ریاض کو خاموش کرانے کی کوشش کی گئی اور اب اسدطور کو چپ کرانے کی کوشش کی جاری آپ سے کچھ دیر بعد ممکن ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں ایک پروٹیسٹ بھی ہوگا اس کے میں ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہ جس میں منزے جہانگیر گرفتاری اور ایف ایئے کے اس اقدام کے خلاف اہم سوال یہ کہ یہ وہی اسدطور ہے جسے دوہزار اکیس میں گرفتار کیا گیا تھا اور اسی مقام پر حامد میر صاحب نے ایک جنرل رانی کا قصہ چھڑے تھا جس کے بعد ان کا پروگرام بھی آفیئر ہوا ان کو بڑی قربانی نے سیکریفائز کرنا پڑا اور ایک سخت احتجاج تھا اس وقت بھی یہی اسدطور تھا اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے اس کے خلاف اس نے باتیں کی تھی یا اس وقت وہ سمجھتے تھے کہ جو قانون پر ہے عمل در آمد نہیں ہو رہا آئین پر عمل در آمد نہیں ہو رہا تو آج بھی اسدطور کا موقف ہوئی ہے تین سال پرانے والا ہاں کردار بدل گئے شخصیات بدل گئیں اور کہنے والے تو یہاں بھی یہاں تک کہتے ہیں خود مطیع الاجحان نے کہا ہے کہ یہ وہی اسدطور ہے جس کو آپ کراچی اور دیگر جگہ پر بلاتے رہیں جس کو اپریشیٹ کرتے رہے جس کی آپ ستائش کرتے رہے آج وہ فیضی صاحب سے مطالق تیرہ جنوری کے فیصلے کے اوپر کہ جب ایک سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لیا جاتا ہے اس انتخابی نشان کر کے اس پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آج وہی پارٹی اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس سے انتخابی نشان کے بعد اب مخصوص نشست بھی ٹھگنے کا پلان ہو رہا ہے اور اس ٹھگنے کے لیے آج دیکھیں الیکشن کمیشن میں بقاعدہ کیس کی سمات ہوئی مخصوص نشست اسے مطالق اب اگر ٹھگنے کا پلان نہ ہوتا تھا نون ڈیک بتا اور فریق نہ بنتی وہ بھی وہاں پہ موجود تھی اس کا آزم نصیر طرح صاحب جہاں صاحب پیفا کی وزیر قانون بھی ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے اس کے علاوہ پیبلز پارٹی کے فاروق اچنائک تھے اور خالد مقبول صدیقی جو ایم کیم کا جو پتہ ہے کہ کس کہاں سے اس کے جو ہیں ڈوریں ہلتی ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور وہ اس چیز کو انڈورس کر رہے تھے کہ ان سے مخصوص نشستیں واپس لی جائیں اور اب اس پارٹی کے لیے اتنی مشکلات بنیں اور وہ کیوں نہ تنقید کریں اسد میں آپ نے مزارک اسد کا ایک مسئلہ ہے اسد جس طرح ننگی مداخلت کی جاتی ہے سسٹم میں اسی طرح وہ بھی لگی لپٹی کے بغیر بولتا ہے اور صاف اور شفاہ بولتا ہے کہ کون ہے کیا کر رہے اور کیا اقدمات ہو رہے ہیں یہ اس کی مجبوری ہے وہ خموش نہیں ہو سکتا وہ اس پر بات کرتا ہے کھل کے بات کر الیکشن کمیشن اس کے اوپر فائنل سمات کرے گا اور انتخابی نشان سے مطالب ابھی تک یعنی کہ یہ جو ٹھگنے کا پلان ہے وہ سطلہ خان نے بھی اپنا ایک فیس بک سٹیٹس یعنی کہ بقیدہ لگ رہا ہے کہ انتخابی نشان کے بعد مخصوص نشست نے بھی ٹھگنے کا پلان ہو رہا ہے کیا سوالیاں نشان لگایا تو وہ بزاہر چیزیں اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ دوسری جانب دیکھیں مریم نواز صاحبہ وزیلہ پنجاب بنی ہے کون مریم نواز صاحبہ وہ جو ماضی میں عمران خان صاحب جو وزیر آزم تھے ان کی اہلیہ کے اوپر الزامات لگاتی رہی ہیں کہتی رہی ہیں کہ جادو اٹونا اور فلان اور اوپر سوئیاں اور پتہ نہیں کیا سے کیا تنقید نہیں کی اور کیا سے کیا بے بنیاد الزام نہیں لگائے آج وہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیرحالہ بنی ہے اور ان کی ایک مخصوص ترجمان عظمہ بخاری صاحبہ جس نے میرے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ تم بھی کیا فطرہ گروہ کے تعلق رکھتی ہوئے یعنی کہ اگر سوال اٹھائیں بات کریں تو ہم فتنہ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہہ رہی ہیں اس میں بخاری صاحبہ کہ مریم نواز ہماری ریڈ لائن ہے جو اس کے اوپر ٹک ٹوک کے پر کہیں پر بھی تنقید کرے گا ہم اس کے عبرت کا نشان بنا دیں یہ جناب صورتحال چل رہی ہے یعنی کہ جو وہ مریم نواز جو سابق وزیرعظم جو اس وقت وزیرعظم تھے ان کی اہلیہ کے اوپر جو پولیٹیکل نہیں تھی جو اس کے پاس آفس نہیں تھا وہ کبھی سیاسی معاملات میں کبھی میدان میں نہیں اس کی ذات کو نہیں بخشا آپ نے اس کے پاس جھوٹے تعمتیں لگائیں الزامات لگائے لیکن آج جب آپ کے اوپر آپ ایک وزیرعالہ ہے وہاں پر تنقید ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری ریڈ لائن ہے ہم اس کو تن دیں گے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے ٹک ٹاک ہو اور فلاں ہو یہ کیا ہے یہ جمہوری رویہ یہ رویہ ہیں کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو بردر آپ یہ ایک صورتحال ہے اور آخر میں بتاؤں گا کہ نون لی کو دس سیٹیں دینے کے لیے پلان ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے اور دس حلقے جو ہیں وہ اوپن کر کے دوبارہ گھنتی کر کے ان پر پی ٹی ای کو شکست دی جاری ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسو حلقہ چبل کینو رپکہ اب تلودھرا ای ٹی ای کو امیدوار کامیاب نوٹیفائیڈ دوبارہ اس کی گنتی ہوئی جناب اس کی گنتی کرا کے جس کو اٹھتر سو کی لیڈ تھی اس کو شکست میں بدل کر پچاسی سو کی لیڈ نون لی کی امیدوار عبد الرحمان کانجو کو دے دی گئے اب یہاں پر کوشش ہو رہی ہے عبد المالک جو تجزیہ نکار بھی وہ کریں کہ دس حلقوں میں یہ پلان کیا جا رہا ہے دس حلقے اور وہ کہتے ہیں اگر ایکزیکیوٹ ہوگا تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہوگا ایکزیکیوشن شروع ہوگیا آج حماد عزر کے والد کا جو حلقہ ہے وہ اپن کر دیا گیا تو یہ صورتحالہ چناب اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں بہرحال اسی کے ساتھ ہی اجازت دیں گے اپنے گاؤں بیاتے ہیں اللہ حافظ ناسے